وزیراعظم کی ناہلی کے لیے درخواست وزیراعظم عمران خان کی ناہلی سے متعلق درخواست پر سماعت ہائی کورٹ کا دو رکری بینج کرے گا درخواست میں وزیراعظم عمران خان کے ٹیرن وائٹ کو بیٹی نام ماننے کی اقدام کو چیلنج کیا گیا عمران خان نیازی آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ با سٹھ پر پورا نہیں اترتے ہیں عدالت وزیراعظم عمران خان کو ناہل قرار دے قیدی عبدالعلیم خان سے آج کیمپ جیل میں ملاقات کا دین پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبدالعلیم خان سے ملاقات کرائی جائے گی عبدالعلیم خان کو آمدن سے زائد اساساجات ہونے پر گرفتار کیا گیا کورٹ لکپت جیل میں آج بڑی ملاقات مراول بھٹو دوپہر ڈھائی بجے جیل میں نواز شریف سے ملیں گے کمر زمان کائرہ، مصطفی نواز کھوکر، حسن مرتضی اور جمیل سومرو بھی ہم را جائیں گے دلاول بھٹو کی زیر صدارت پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیوانی پارٹی کا جلاس سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر تباتہ خیال دلاول بھٹو کا نواز شریف کی بیماری پر اظہار تشویش انسانی ہمدردی کی بنیاد پر نواز شریف سے ملوں گا ملاقات کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں نواز شریف علیل ہے، انہیں مناسب سہولت ملنی چاہیے ملک پر خطرات منڈلا رہی ہیں پنجاب حکومت کی نواز شریف کو ملک کے اندر ہر طرح کے علاج کی پیشکش علاج کے لیے حکومت تعاون کرے گی حکومت پنجاب کا ساویک وزیراعظم نواز شریف کو خط موصول جیل حکام نے خط نواز شریف کو آج جیل میں موصول کرایا نواز شریف نے خط کے جواب کے لیے چند روز کا وقت مانگ لیا نواز شریف کی صحت کا معاملہ وزیراعظم کے حکومات پر پنجاب حکومت حرکت میں آگئی ترجمان پنجاب حکومت شہباز گل کی کوٹ لکپا جیل میں سابق وزیراعظم سے دوسری ملاقات پی آئی سی کے ڈاکٹر پروفیسر ندیم ملیک اور پروفیسر ساکیب شفیق نے سابق وزیراعظم کا چیک اپ کیا ڈاکٹرز کی عدویات میں دبدیلی کی تجویز حکومت کا ہیلتھ یونٹ کے بعد جیل میں ایکسرسائز سائیکل پراہم کرنے کا بھی تیسلا بانگے تانگے سے گھر نہیں چلتا ملک کیسے چلے گا حکمران سبزباغ نہ دکھائیں قوم کا دل ٹوٹتا ہے موجودہ حکمرانوں کو بھی حساب دینا پڑے گا حکومت کو کہا کہ معاشی ایجن ڈالائے وہ چور اور ڈاکو کہنے لگے حمزہ شہباز کی جامعہ نئیمی آمد تقریب سے خطاب مخالفین نے میٹرو بس کو سفید ہاتھی کہا عوام آج دعائیں دے رہے ہیں اور پوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کا جامعہ نئیمی آمد تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر تین بجے ہوگا اجلاس پیکر ٹرالدری پرویز الہی کی زیر سدارت ہوگا اجلاس میں محکمہ حیوانات وڈیری ڈیویلپمنٹ سے مطارق سوالات ہوں گے سبائی وزیر حیوانات اور ڈیری ڈیویلپمنٹ سردار حسنین بہادر سوالات کے جوابات دیں گے ناجائز اساسوں کا معاملہ سابی ڈی جی ایل ڈی آہا چیما کے خلاف ناجائز اساس آجات کیس پر سوالات آج احتساب عدالت میں ہوگی عدالت میں مزید گواہان کو بیانات ریکارڈ کروانے کے لیے طلب کر رکھا ہے آہا چیما پر ناجائز اساس آجات اور فیملی ممبران کے نام جائدادیں بنانے کا الزام ہے نیب کا موقع نوجوان کی پوری سرار ہلاکہ چون کے علاقے میں تائیس سالہ نوجوان کی لاش تنور سے ملی جہاں وقت نوجوان کی شناخت نوید کے نام سے ہوئی ڈی ایس پی چون کے مطابق لاش کی پانس موٹم کے بعد مقدمہ درچ کیا جائے گا مالک ہی ملازم کا قاتل نکلا جوبلی ٹون میں شہری کے گھر سے لاش ملنے کا مو محل پولیس نے ملزم ابراہر کو گرفتار کر لیا ڈرائیونڈ کے علاقہ میں پندرہ سالہ طالبیلم کو قتل کرنے والے ملزم بھی گرفتار پولیس منشیات فروشوں کے خلاف سرگرم غالب مارکٹ پولیس نے کارروائی کر کے منشیات فروش گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم تنویر سے بھاری مقدار میں منشیات برابند کر کے مقدمہ درچ کر لیا پوش ایریا میں بچوں کو قطرے پلانے کا معاملہ زل انتظامیہ کا پرائیوٹ کلینکس اور ہسپتالوں میں پولیو ڈسک بنانے کا فیصلہ ڈی سی لاہور سالحہ سعید کہتی ہیں زل انتظامیہ سرکاری ویکسینیشن ہسپتال کو مہیا کرے گی پچیس سے اٹھائیس مارچ تک پولیو قطرے پلائے جائیں گے سرکاری ملازمین کے لیے خوشکبری پنجاب حکومت کا ملازمین کو بھی سہت کارڈ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیراعظم کے حکامات پر سہت کارڈ کا عمل جلد مکمل کریں گے نیا پاکستان صاف بناو وزیراعظم کے دور لہور میں حکامات پر عمل درامت شروع پنجاب حکومت کا اٹھارہ مارچ سے ہفتہ صفائی مرانے کا اعلان وزیراعظمان بزدار صفائی مہم کا افتتاہ کریں گے چودری شہباز بھی نیف کے شکنجے میں گورنر پنجاب چودری سرور سے وزیر دفاع پرویز خٹک اور نئی ملحق کی ملاقات حکومتی اور سیاسی امور اور پاک بھارت کشیدگی سے متعلق گفتگو کام فوج اور حکومت کے ساتھ ہیں بھارت کی ہر سازش ناکام بنائیں گے بھارتی مظالم پر عالمی اداروں کی خاموشی پریشان کن ہے گورنر پنجابی گفتگو گورنر چودری سرور کی بی بی پاک داون آمد مزار پر جادر چڑھائی فاتح خانی بھی کی اساتیزہ کے لیے بڑی خبر اب تو بادلوں کے لیے کسی سفارش چھوڑنا دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت پنجاب حکومت کا اساتیزہ کے تبادلے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم مطارف کرانے کا فیصلہ کرپشن کے خاتمے کے لیے آن لائن پورٹل سسٹم کا آغاز جلد ہو جائے گا بچوں کی حاضری یقینی بنانا ساتیزہ کی نہیں محکموں کی ذمہ داری ہے وزیرا لائن پنجاب کا ٹویٹ ایسا نظام لائیں گے کہ کوئی بچہ مالی عدم تحافظ کے باعث تعلیم سے محروم نہیں رہے گا مخیر حضرات حکومت پر اعتماد نہ ہونے کے باعث ٹیکس نہیں دیتے مفاقی وزیر تعلیم جفقد محمود کا آواری ہوتیل میں تقریب سے خطاب وزیر اطلاعات نے کہا کہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچرے کی بجائے عوامی خدمت میں مقابلہ کریں ملک میں تبدیلی کے لیے تعلیم کے میدان میں تبدیلی لانا ہوگی اختلاف ترقی کی بنیاد ہے معاشی طور پر ترقی نہ کر سکے لڑنے کے لیے بھی غیر ملکی جہازوں کی ضرورت پڑتی ہے پیپلز پارٹی کی رہنما اعتزاد احسن کا تقریب سے خطاب ڈی جی ایکسائز چھٹی کے دن بھی ان ایکشن محکمے کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جلاس ناکس کارکردگی پر بیس ای ٹی اوز کو شوکوز نوٹس سما دیئے اب سران کو کارکردگی بہتر بنائے کے لیے ایک ماہ کی محلت دے دی گئی بادامی باگ تھانک سٹیٹ آف دی آرٹ عمارت کی تعمیر مکمل چار منزلہ نئی عمارت کا افستہ آج ہوگا چار کے لال ارازی پر قائم عمارت پر تین کروڑ روپے لاغت آئی چوبیس کمرے اور دو حوالات ہیں بیلڈنگ کا افتتہ شہید ہیڈ کانسٹیبل سعید کا بیٹا کرے گا اور باگوں کے شہر کا مطلعہ برولود رہے گا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت انیس اور کم سے کم دس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان موسم کا حوال بتانے والوں نے آج شہر میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہونے کی پیشگوئی گلدی موسیقی